بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی کی خواہش ہے دعا فرمائے کہ میری شادی ہو جائے اللہ آسان فرمائے اور یہ بھی ہے کہ وہ حافظہ بھی ہو اور آلماں بھی ہو بہتر ہے کہ حافظہ آلماں نہ ہو تمہیں مسجد میں بٹھانی ہے کہ بیوی بننی ہے اگر تمہیں مدف سا چلانا ہے پھر تو آلماں ڈھوڑو ورنہ یہ آلماں پھر اتنا تنگ کرتی ہیں کہ ناک میں دم آ جائے روز ایک نیا مسئلہ بتائیں گے کہتے ہیں کہ ہر فرقے میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں بارال جو علماء کی صحبت میں قرآن و سنت ملے آمال کی اصلاح ہو دل میں درد پیدا ہو دین کا شوق ہو وہ حق والے ہیں قبرستان میں جوتے نہیں پہننے چاہیے کسی قبر پر جوتے سے نہیں چلنا چاہیے کیونکہ ہی قبر پر ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ حضور نے فرمایا قبر والے کا بھی اسی طرح احترام کرو جیسے زندہ کا احترام ہوتا ہے اوپر اسے ہی نہ گدرے جوتا پہن کے قبر کے اوپر بھی نہ کھڑے ہوں عورتے ہیں ان لڑکیاں قبرستان نہیں جا سکتی ہیں حضور نے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ رقیق القلب ہوتی ہیں ان سے پھر یہ بات برداشت نہیں ہو قبرستان میں مردے ہماری آوازیں سنتے ہیں اللہ چاہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں اگر ہمیں جو حکم دیا ہے کہ کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین تو سلام تو آخر اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو جو نہ سنتا ہو اس کو بھی کوئی سلام کرتا ہے کبھی آپ نے دیوار سے کہا سلام علیکم یا دیوار قبرستان میں نواز نہ پڑیں آگے قبرے ہوں بالکل نواز نہ پڑیں جی ماں باپ بچے کے داڑی کے اوپر اعتراض کریں ایک بات یاد رکھو داڑی نہ رکھنا گناہ بار بار داڑی مڑانا گناہ کبیرہ ہے آدمی فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے فاسق کا مانا حد سے نکلنے والا اور فاجر یعنی اپنے اس گناہ کو ساری دنیا کے سامنے کلین شیف رہے کہ بنا فقر کرتا ہے لیکن گناہگار ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی آدمی داڑی پہ اعتراض کریں کہ مجھے داڑی بری لگتی ہے یا بیوی اعتراض کریں دیری داڑی مجھے بڑی گندی لگتی ہے وہ کافر ہو جاتی ہے نکاح بھی اسی وقت ٹوٹ گیا اب اس کو چھٹی دو ہو جا کے کوئی کلین شیف ڈھونڈے اور تو کوئی مسلمان لڑکی کلا اعتراض اور سنت محمد مصطفیٰ پر داڑی تو بڑی چیز ہے علماء دیمبر نے لکھا ہے مدینہ کی کھنچی کو کوئی کھجڑی کہہ دے تب بھی کافر ہو جاتا کہ اس نے توہین کی ہے محمد مصطفیٰ کے شہر داڑی کو تم نے کوئی مزاق سمجھا ہوا ہے باقی تمہاری مرضی ہے بیوی کو راضی کرو یا محمد مصطفیٰ کو راضی کرو بات بڑی خطرے کی ہے حضور کے سامنے ایک آدمی آیا اس کی داڑی ملی ہوئی تھی مونچے بڑی بڑی تھی حضور نے موں پھیر دیا تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شاید شفاعت کے وقت بھی حضور موں نہ پھیر دیں پھر ہم کہا جائیں پھر ہم کہا جائیں